اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَا مَا أُنذِرَ آبَاءُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع کیا گیا تھا متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے تُنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تُم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے سواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتابِ روشن یعنی لوحِ محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَعُذِبُ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِلْجَاءَ الْمُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْلَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیج گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو ناببارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْلِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلِينَ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دورتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ایسوں کے جو تم سے صلاح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اَعَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّهِ تُغْنِعَنْ لِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکے تب تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو قیلَ دُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ حکم ہوا کہ بہش نے داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی وہ تو صرف ایک چنگھار تھی آتشیں سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسکر کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے رو برو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے انعاج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَأْقُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ کیا شکر نہیں کرتی